السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لقا سوال بقر وبذانا انقبذ ذرك الذي ينقذ ذهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما الأسر يسرا فإذا فرقت فمسا وإلى ربك فرقا ألم نشرح لقا سوال بقر کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا یہاں شرح سے مرات کیا ہے سینے کا منور ہو جانا سینے کا کھل جانا فراح ہو جانا کوئی بات دل میں سما جانا حق واضح ہو جانا دل میں اتر جانا اس کے لئے استعمال ہوتا ہے شرح ایک بات کسی نظریہ کسی عقیدہ کسی معاملے میں انسان کو کوئی بات پوری طریقے سے سمجھ آ جانا اس میں کوئی شبہ یا ابحام باقی نہ رہے انسان کو جو کچھ سمجھ آئے اس پر وہ یقین کریں وہ اسی اتمنان حاصل ہو جائیں جیسے فرمایا فَمَن يُرِدُ اللَّهُ أَن يَحْدِيَهُ يَشْرَهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ یعنی جس شخص کو اللہ نے حرائے دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول لیتا ہے یعنی اسے یہ یقین اتمنان حاصل ہو جاتا ہے کہ اسلام کی پیش کردہ ہے قائد ہی درست ہے اور اس لفظ کا دوسرا معنی یہ بھی بنتا ہے کہ جس کام کو انسان ایک بہت بڑا مشکل کام سمجھ رہا ہوتا ہے اس کام کو سن انجام لینے سے اسے گناباری حصول سوری ہوتی ہے اس کام کو کزرنے کے بعد اس موجھ کو اٹھانے کے لئے اس کی طبیعت آمادہ ہو جانا جیسا کہ اللہ تعالی نے جب سید نمو صلی اللہ علیہ السلام کو نبوت دی تو حکم دیا کہ اب پھر ان کے ہاں جا کے اسے میرے پیقام دے دو تو اس وقت آپ نے جو دعا مانگی رب شرح لی صدری ویسر لی عمری تو توہا کی آیات ہیں ان اے میں پردگا میں اسی نہ کھول دے ملی ایک مشکل کام آسان کر دے یعنی اس آیت سے سمیت آیت سے سوالی انداز اختیار کیا گیا ہے جس سے آپ کی پسے منظر پر روشنی پڑتے ہیں واقعہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کے کام شروع کیا تو وہ ہی قوم نے آپ کو گنگاتے نہ تھے اب وہ آپ سب قوم کے سارے قوم کے ایک محبوب پڑتے ہیں اور وہ ہی قوم دعوت تبلیغ کے کام سے آپ کی تشمن موند رہی یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تقلیف دے بھی تھی وہ حیران پون بھی تھی لیکن ان حالات میں اللہ تعالی نے پیغمبر اسلام اسلام لانے والے مسلمانوں کو اتنا عظیم حسنہ تعالی فرما دیا کہ وہ کفار مقرہ کے مظالم شہنے کے باوجود ان کیا کہ نہ چھکتے تھے نہ دبتے تھے اور سب سے بڑھ کے کہ حسنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاع کیا گیا کیونکہ کفار کا اصل حدف تو آپ کی زیادہ مبارکت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اللہ کی آیات کا آپ کے کلام کا مزاق اور استعزا کرنا کفار کا دلچسپ مشکلہ بن گیا تھا بھی جا سکتی تھے کہ مکی دو میں کافروں نے آپ پر سات مرتبہ قاتلانہ حملے کی ہیں علامہ ازی جب بھی کسی مسلمان میں مسلمان ستم ہوتا تو اس دخمے بھی آپ برابر کے شریک ہوتا ہے اس آیت میں اللہ تعالی نے یہ احسان یاد دلائے ہیں کیا تمہیں ہم نے ان مسائق کو برداشت کرنے کے لئے جٹان جیسا حوصلہ نہیں تا فرمایا تو تو دوہا میں اللہ تعالی نے اپنے تین احنامات کا ذکر کیا تھا اس طرح میں اللہ تعالی نے مزید تین احسانات کا ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلے فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہاری لئے سینے کو کھول دیا سینے کو فراخ کر دیا یہ کیا ہے قرآن پر قریم کی آیت ہے اللہ تعالی نے آپ کو حلائش سے نواز دیا آپ کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیا یعنی وہ اسلام کو دین حق کے طور پر پسچان مل لیا آپ نے اسے قبول بھی کر لیا اس شرح صدر میں وہ شک کے صدر بھی آتا ہے جو موتبی روایات کے اطباع سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو مرتبہ پیش کے آیا ایک مرتبہ بچپین میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کے چوتے سال میں تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چیرا اور اس سے وہ شیطانی حصہ نکال دیا جو انسان کے اندر ہے پہ اسے دھوکب بند کر دیا دوسری مرتبہ میراج کے موقع پہ اس واقعے میں آپ کا سینہ مبالک چاک کر کے دن نکالا گیا اس آبے زمزم سے دھوکے اپنی جغب رکھ دیا گیا اور اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امان و حکمت سے دل کو بھر دیا گیا تو یہ دو موقع پہ شرح صدر کے آتے ہیں اس کے علاوہ یہ بھوچ جو نبوت سے قبل جانے چالیس سال لازندگی میں پیش آیا اس دور میں اگرچہ اللہ نے آپ سے گناہوں سے محفوظ رکھا اور یہی بات کہے نبوت مل جانے کے بعد وہی قوم آپ کی دشمن بن گئی اس پہ کیا ہوا وزرانہ انگوی زرق اور تجھ سے تجھے بوچ ہم نے اتار دیا کہ اس پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بوچ سا آ گیا کہ وہ قوم جو ان کے کہے گنگاتی تھی ان کے صادق و آمین کہتی تھی اب ان کے لیے وہ کیا ہوگے ایک دشمن کی حیثت اختیار کر گئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا طرح کی عذیتیں دینے شروع کر دی تو یہاں بھی جو الفاظ لفظ آیا ہے وزرق کے دو میں فرم کیا جاتے ہیں کہ بھاری بھوچ کے لیے آتا ہے اس کا جمع اوزار ہے لیکن اس کے اقصص معنوی جو ہوتے ہیں معنوی استعمال ہوتے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ ہوکے کسی طرح کی ذہنی بوجھ کے لیے آپ سے ہٹا دیا گیا یہاں وزر سے مراد وہ ذہنی بوجھ ہے جو نبوہ سے پہلے ہی آپ کو لاحق تھا جب آپ اپنی قوم کو کفر و شرکی گمراہیوں اور طرح طرح کی معاشرات مراہیوں میں مختلع دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورو معاشرے کی سالسے سخت دل کے لفتا رہتے ہیں کہ کس طرح اس مگرے ہوئے معاشرے کی اسلام ممکن ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیک طرح سے معلوم ہو گیا کہ اس ساری بگاڑ کا علاج عقیدہ توحید عقیدہ آخرت اور عقیدہ رسادت پر مضمئن ہے چنانچہ آپ کو سارا ذہنی بار ذہنی بوجھ ہلکا ہو گیا اور آپ سے سب کو یقین حاصل ہو گیا کہ اس طرح نہ صرف اپنی قوم بلکہ ساری دنیا کو ان خرابیوں ان برائیوں سے نکالا جا سکتے ہیں جن میں اس وقت عرب کے ممالک بلکہ ساری دنیا مبتلا تھی عرامہ ازی ویزر کا بوجھ دوسرا مفہوم ہے نسالت کی زمیدانیاں جس کے مطلق اللہ تعالی نے فرمایا انہا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ جیسا خوصلہ طاقت دیا کہ اس کمر توڑ بوجھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہن سے اتار لیا اور عرامہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمیدانیاں نبھانے کے لئے آپ کے خود یہ دل اور جان سے مستعید ہوں گے نبوت سے پہلے بھی عرامہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے گناہوں سے محفوظ رکھا کسی بدھ کے سامنے عرامہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نہیں کیا کبھی شراب نوشی نہیں کیا اور دیگر برائیے سے ادامن کشا رہے کسی بدھ کے سامنے کبھی سجدہ ریز نہ ہوئے تاہم معروف معنیوں میں اللہ تعالی کی عبادت اطاعت کا نظر آپ کو علم تھا نہیں آپ نے کی اس لئے آف صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا بھی دکھ تھا اس کا بھی بوجھ تھا کہ کیا ہے میں نے ادم عبادت میں یہ ٹائم گزار دیا ہے میں نے اتنا ٹائم اللہ تعالی کی عبادت کے بغیر گزار دیا ہے لیکن آف صلی اللہ علیہ وسلم کے احساس و شعور نے اسے بوجھ بنا کر رکھا اللہ تعالی نے اسے اتاننے کے بعد اعلان سرما دیا کہ آپ سے سبھی احسان فرمایا کہ گویا وہی مفہوم ہے لِيَخْفِرَ لَقَ اللَّهُمَا تَقَدَّمَا مِنْ ضَمِّكَ مَوْمَا تَأْخَرَ یعنی بعض کہتے ہیں یہ نبوت کا بوجھ تھا جیسے اللہ نے حلق کر دیا یعنی اس راہ کی مشکلات برداشت کرنے کا حوصلہ تبلیغ و دعوت میں آسانیہ پیدا کر دی اللہ تعالی نے آپ سے وہ بوجھ دار دی ہے جو اس کا آپ بوجھ سمجھ رہے تھے اس نبوت کے کام ہو اللہ تعالی نے اس میں آپ کے لئے آسانیہ ہی پیدا کر دی چلے گئے وہ تیرے ذکر کو بلند کیا کیسے بلند کیا کہ جہاں جہاں اللہ تعالی کا نام آتا ہے وہاں وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بی آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیسے بلند ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے بلندے کا آغاز ابتدائی نبوت سے ہو گیا اور لطف کی بات یہ کہ یہ کام اللہ تعالی نے کفار مکہ سے لیا مثل مشہور ہے نا عدد شر سے برانگیز کے خیر امار درہ باشد یعنی بعض دفعہ دشمن بھی ایسی شرارتیں کرنے لگتا ہے جس سے ہماری اپنی بھلائی ہو جاتی کفار مکہ نے اسلام کو ذکر پہنچانے کے لیے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اس طرح باپ کی طور پر جو ذریعہ اختیار کی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ حج کے موقع میں تمام عرب قبائل حج کی قرصے جو مکہ آتے ہیں تو کفار انہیں آپ اس میں تیک کیا کہ انہیں مفقود سے مل کے انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت سے متنفر کیا جائے گا وہ کہا جائے گا کہ کہیں فلاں شخص کے دام فریم میں نہ آ جانا اس کے پاس ایسا جادو ہے جو بھائی کو بھائی سے باپ کو بیٹے سے بیوی کو شوشت جدہ کر دیتا ہے چنانچہ اس سلسلے میں کافروں کے وفود حاجیوں کے ایک ایک دیلے پر جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف محمد چلاتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرتے تھے لیکن باہر سے آنے والے جو بھی آخر اتنے بدونی تھے جو فوراں کافروں کے بات کا یقین کر لیتے ہیں لہٰذا ان کی اس مخالفان اور محمد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو فائدہ پہنچ گئے ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر عرب کے کونے کونے میں ہونے لگا اور دوسرے لوگ کے ذہنوں میں یہ جس طور پیدا ہو گئے جس شخص کے خلاف یہ پرپاگینڈا کیا جا رہا ہے اس کی حسن حقیقت تو معلوم کرنی چاہیے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر سے بیشتر عرب کوئی کبھی لاحصہ نہیں تھا جس میں نہ کوئی مسلمان موجود ہو اور آپ کا ذکر خیر نہ کیا جاتا ہو دوسری وجہ یہ تھی کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے جس طرح لا الہ لیلہ کا اقرار ضروری تھا اسی طرح محمد اور رسول اللہ کے اقرار بھی ضروری تھا علاوہ عزی مکہ میں آپ کے دوسرے سے فقریش مکہ تھے مگر مدینہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالف کرو ایک اوجہ چار وہ بن گئے اور اس مکہ سب سے پہلے قریش مکہ تھے دوسرے یہودی تھے مدینہ میں اور تیسے مدینہ ہی عرب کے بھر کے ممالک مشرق قبائل تھے اور چوتھے منافقین جو مدینہ کے علاوہ دوسری بستیوں میں بھی موجود تھے ان کے ہمدردیاں ہر دشمن اسلام کے روح ثابت ہوئیں انہوں نے اسلام کی راہ کے مرحوکنے کے لیے قریش مکہ کی روحش اور اسے ملتے جلدے طریقے اختیار کیا یہ سب لوگ آپ کو بدنا کرنے میں سرگرم تھے لیکن نتائج اس کے برقص برامر ہوئے دس سال کے کلی لرسے میں سارا عرب مسلمان ہوگئے دنیں کہیں کہیں با اللہ علیہ اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کے صدائے بلند کرنے لگا اعظام میں اقامت تقبیر تحریمہ میں درود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر لازم ہو آف سسم کے مفاد کے بعد اسلامی تحریق عرب سے بائن کر کے ساہی دنیا میں پھیلے گئے اور پھر یہ حالت ہوگی کہ دنیا کے مختل ممارک میں مختلوقات میں آزان و نماز کے ویسے غالباً دن میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرے اور آواز ملنہ کیا جاتا ہوں اور یہ سلسلہ تا قیامت جاری گئے گا اور یہ قیامت تک بڑھتا چلا جائے گا لطف کی یہ بات ہے کہ پیشنگوئی کو علاقہ نے اس وقت کی جب مکہ کے لوگوں کے علاوہ آپ کو کوئی اندرک نہیں جانتا تھا وہ بھی آپ کی دشمن آپ کی حسنی کو دنیا سے ختم کرنے میں تلع ہوئے تھے قرآن کی یہ پیشنگوئی خود قرآن کی صداقہ پر کھلا ثبوت ثابت ہوئی اس وقت کون اندازہ کر سکتا تھا کہ آخ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکرہ خیر اس شان کے ساتھ اتنے وقت سے پرمانے پر ہوگا جیسا کہ ہر ازان ہر نماز اور دیگر بہت سے مقامات گزشتہ کتابوں میں آخ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور آخ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کی تفسیر فرشتوں میں آخ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکرہ خیر آخ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کو اللہ کی اطاعت کے برابر کر دینا اور اپنی اطاعت کے ساتھ آخ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کا بھی حکم دے دینا اس سے بڑھ کے ورفانہ لقا ذکرہ کیا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ نے آخر ذکر بلند کر دیا فَإِنَّمَا الْأُسْرِيُسْرَا ان دونوں آیتوں میں کیا تقرار کی جاری ہے یہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے یہاں بھی کیا کہا جارہا ہے مشکل کے ساتھ آسانی ہے ان دو آئے آس میں یہ تقرار آپ سے سب کو یقین دہانی کے لیے کرائے گئے کہ اگر اس آہ مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں انگری مسائل کے عبادل چھٹ جائیں گے اتنی ہی آپ کو سہولتے عسانی میں اثر کر دی جائیں گے اس آیت میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ تنگی کے بات آسانی ہے بلکہ یہ فرمایا گیا تنگی کے ساتھ آسانی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ بہت جلد بہت جلد یہ صورتحال بدل جانے والی ہے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو تسلی بھی دے دی گئی ہے کہ وہ مشکل وقت حوصلے اور سبق کے ساتھ برداشت کریں بس تھوڑی ہی دیر بعد کائی پلٹ جانے والی ہے کہ کیا ہے مشکل میں کیا کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو خوش خبری دی جاری ہے اسلام کے راہ میں جو تقلیفیں برداشت کر رہے ہو بھبرانے کی ضرور نہیں ہے اس کے بعد اللہ تمہیں یہ ہے آسانیاں لے گا ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوگی تمہارے لئے فَإِذَا فَرَغْتَ فَرْنُسَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ یعنی اب آپ کو تقلیف تبلیغ کی کام سے گھرینوں شاغل سے اسلام لانے والے کے تعلیمی تربیہ دینے سے فراغت حاصل ہو جائے گی اور اس وقت کیا آمنی پر مردگا سے لوگا لینی ہیں یک سو ہو کے سلسلے میں ریاضت کرنی ہے کیونکہ مشکلات کے دران اللہ کی بات اور اس کا ذکر اس میں توقع ہی انسان کو ایسا حوصلہ عطا فرماتا ہے جس سے مسائب کو برداشت کرنے کے قابل انسان بن جاتا ہے اسلام کے نام میں تقلیف اٹھا لی برداشت کرنی اب گھمرانے کی صورت نہیں اس کے بعد اللہ تمہیں فراغت و آسانی سے نواز دے گا چنانچہ یہی ہوا فتح مکہ کے بعد ان مسائب انہوں نے بہت تیزی سے کہا اسلام کو پھلایا اب کیا اللہ تعالیٰ کے کہتے ہیں اب نماز سے تبلیغ سے جہاد سے دعا میں محنت کر کے اب کیا کرو اب اتنی عبادت کرو کہ تھک جاؤ فارغ نہیں بیٹھنا عبادت میں محنت کرنی ہے عبادت میں محنت کرنے کا حکم ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ اور اپنی پروردگار کی طرف سے ہی دل لگا لو اپنی پروردگار کی طرف راغب ہو جاؤ عبادت میں مشکت کرنے لگ جاؤ اب دنیا کی یہ دین کا کام یہ پیغام قرآن کا پیغام آگے پہنچا دیا جہاد کر لیے تبلیغ کر لی اب تھک گئے تو کیا ہے اب کس چیز میں تھکنا ہے عبادت میں اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لئے تھکنا ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ وہ اسی سے کہا ہے جنت کی امید رکھنی ہے اسی سے اپنی حاجتیں طلب کرنی ہے تمام معاملات میں اسی پر اعتماد و بھروسہ کرتا ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ اپنے رب کی طرف سے دل لگا لینا ہے اپنے رب کی طرف سے آجزی کے ساتھ پیش آنا ہے اب یہ بوجھ اتر گئے ہیں ذکر بلند ہو گیا ہے مشکلوں کے ساتھ آسانیہ دیر ہی گئیں ہیں تو اب کیا عبادت میں میند کرنی ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کیا ایسے عبادت کرتے تھے تحجد اور رات کے عبادت اٹھ کے یہ کیا آپ پاؤں ممارک تک سوچ جاتے تھے اور جب صحابہ و باقی لوگ ہیں اس واجب مطالعات کے آپ اتنی میند کیوں کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں شکر گزار بندہ نہ منو صبح میں جہاد ہے رات میں عبادت ہے تحجد ہے نمافل کی قصرت ہے اور یہ کس وجہ سے ہے کس لیے ہے وہ علیہ اپنی کا فرقہ یہ اپنی پروردگاہ سے دل لگ گیا ہے اب اسی کے ہو کے رہ گئے ہیں اسی کے ہو کے رہنا ہے اسی کے مقصد کو آگے پہنچ جانا ہے تو یہ تھا ست علم النشرہ کی تفسیر اس حوالے سے آپ کوئی سوالات ہو تو آپ سلام ایردریس قرآنک کورس لٹ کم پر بھیجھ سکتے ہیں دعا کر لیتے ہیں وآخر دعوان انہیم من اللہ رب العالمین سبحانہ اللہم وما بحمدک شہر اللہ علیہ اللہ انتا استغفر کبارتو بلیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ